جائے مسیح کی آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل ایسو ہی مسیح بلوک میں سواگت ہے بائبل میں کئے جگہوں پر اندھے ویکتیوں کی کہانیاں ہیں اور ان میں سے کئے کہانیاں ایسو کے چمتکار کے بارے میں بتاتی ہے ان کہانیوں کا موکی اگدیشی ہے بسواس کرونا اور پرمیشور کی سکتی کو درسانا یہ دو پرموک کہانیاں ہیں جو بائبل میں بتائی گئی ہے تو چلیے جانتے ہیں ان دو کہانیوں کے بارے میں اس سے پہلے اگر آپ کو ایسو مسیح کی کہانیاں سننا پسند ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لے تاکہ سب سے پہلے ہماری ویڈیو آپ تک آئے پہلا یریہوں کا اندھا ویکتی بارتی مائی مرکس 10 ادھیہ 46 سے 52 میں یریہوں میں ایک اندھے بخاری کا علیک ہے جس کا نام بارتی مائی تھا جب اس نے سنا کہ ایسو اس چھیترے سے گجر رہے ہیں تو اس نے جور سے پکار کر کہا ہی دعوت کے پوتر مجھ پر دیا کر لوگ اسے چوب رہنے کے لیے کہنے لگے لیکن اس نے اور جور سے پکارا ایسو نے اس کی آواز سنی اسے اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں بارتی مائی نے کہا پربو میں پھر سے دیکھنا چاہتا ہوں ایسو نے کہا تیرے بشواس نے تجھے اچھا کیا اور تورنت اس کی آنکھ ٹھیک ہو گئی اور وہاں دیکھنے لگا دوسرا سیلو کے تلاب میں بھیجا گیا اندھا ویکتی یوہنہ 9 ادھیا 1 سے 12 میں ایک اندھے ویکتی کا ورنن ہے جو جنم سے اندھا تھا ایسو کے سیشیوں نے اس سے پوچھا کہ اس ویکتی کے اندھے ہونے کا کیا کارن ہے اس کے پاپ یا اس کے ماتا پتا کے پاپ ایسو نے اتر دیا کہ یہ ویکتی اس لیے اندھا نہیں ہوا کہ اس نے یا اس کے ماتا پتا نے پاپ کیا ہے بلکہ اس لیے کہ پرمیشور کے کاری اس میں پرگٹ ہو سکے ایسو نے مٹی میں تھوک کر گلی مٹی بنائی اور اس کے آنکھوں پر لگائی پھر اس سے سیلو کے تلاب میں جا کر دھونے کو کہا جب اس ویکتی نے ایسا کیا تو وہاں دیکھنے سکنے لگا ان کہانیوں کا موکھ یہ سندیشیہ ہے کہ بشواس اور پرمیشور کی کرپہ سے اسمبھاوکاری بھی سمبھاو ہو سکتے ہیں ایسو نے اندھو کو دریشتی دے کر یا سیدھ کیا ہے کہ وہاں نہ کیول شریر کو بلکہ آتما کو بھی پرکاس پردان کرنے کی سکتی رکھتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں